بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم تو کینٹا پبلشیر ویڈیو سیشن آج ہم سوشل سٹوڈیز گریڈ ٹو کا چپٹر فور دیکھیں گے ہمارا چپٹر فور ہے لائفز ان دا ویلیجز ان سیٹیز تودے اور ہمارا آج کا ایسیلو ہے لسٹ سم آف تا کومن وکیشنز اور پروفیشنز آف ویلیج ان سیٹی اس ایسیلو کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کچھ ایسے پروفیشنز کا نام بتا سکیں جو کہ آپ کو شہروں میں بھی ملیں گے اور آپ کو دہاتوں میں بھی ملیں گے یعنی کچھ ہمارے ہاں ایسے پروفیشنز ہوتے ہیں جو ہمارے گاؤں میں بھی پریکٹس ہوتے ہیں اور ہمارے شہروں میں بھی پریکٹس ہوتے ہیں کیونکہ وہ کمپلسری ہیں وہ ہماری شہروں کی بھی ویسی ہی ضرورت ہے جیسی وہ گاؤں کی ضرورت ہے تو چلے آئیں دیکھتے ہیں وہ کون سے پروفیشنز ہیں یا وہ کون سے وکیشنز ہیں جو کہ شہروں اور دہاتوں دولوں میں کومن ہیں اس کے لیے ہم اپنا پکچر ریڈنگ کا سکل یوز کریں گے اب اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیں آپ کو پکچرز اپنی کتاب پر ہی مل جائیں گے کچھ ایسے کامن پروفیشنز ہیں یا ایک جیسے پیشیں ہیں جو ہمیں شہروں میں بھی اور دہاتوں میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں ہمارا پاس پہلا پیشا کون سا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک آدمی جوتا بنا رہا ہے ہمارا پہلا پیشا ہے کوبلر کا کوبلر کا کام کیا ہے جوتا بنانا شہروں میں بھی لوگ جوتے پہنتے ہیں اور دہاتوں میں بھی لوگ جوتے پہنتے ہیں دونوں جگہ پر لوگوں کے جوتے خراب بھی ہوتے ہیں یا ان کو نئی جوتوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو ایسے میں کوبلر جو ہے وہ ہمارے جوتوں کی سلائی کرتا ہے ہمارے جوتوں کو پولش کر کے ہمیں جتا ہے ہمارے جوتوں کو پہلے جیسا ٹھیک کر دیتا ہے اور اس لیے کہ یہ کوبلر کی ضرورت ہمارے شہروں میں بھی ہے اور دہاتوں میں بھی ہے تو یہ ایک ایسا common profession ہے جو آپ کو گاؤں میں بھی دیکھنے کو آم ملے گا اور شہروں میں بھی دیکھنے کو آم ملے گا next ہے ہمارے پاس butcher آپ یہ دیکھیں اس کا کیا کام ہے گوشت بنانا کسائی کا کام ہے گوشت بنانا ہمیں گوشت دینا گاؤں میں بھی لوگ گوشت کھاتے ہیں اور شہروں میں بھی لوگ گوشت کھاتے ہیں ہمارے ہاں میٹ کا استعمال شہروں اور دہاتوں میں دونوں جگہ پر ہوتا ہے تو ایسے میں ہمیں میٹ کون پروائیٹ کرتا ہے بچھر ہمیں پروائیٹ کرتا ہے وہ میٹ لے کر آتا ہے مارکٹ سے اور پھر عام لوگوں تک اس کو آسانی سے سیل کر کے پہنچ جاتا ہے تو بچھر کی ضرورت نا صرف شہروں میں یا صرف آپ کہہ لیں گاؤں میں بلکہ دوسری جگہ پر بھی ہوتی ہے تو بچھر گاؤں اور شہروں دونوں کی ہی ضرورت ہے اور یہ profession آپ کو دونوں جگہ پر آسانی سے مل جائے گا next ہے tailor tailor ہمارے پاس کیا کام کرتا ہے ہمارے کپڑے سینے کا کام کرتا ہے گاؤں کے لوگ بھی کپڑے استعمال کرتے ہیں شہروں کے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں بچے بڑے بڑے سب کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں اور وہ کپڑے ہمارے لئے کون سیتا ہے tailor تو tailor کی ضرورت اگر ہم کہیں شہروں میں ہے تو یہ غلط ہوگا یا ہم کہیں کہ گاؤں میں ہے تو یہ غلط ہوگا tailor کی ضرورت ہمیں شہروں میں بھی ہے اور گاؤں میں بھی ہے تو یہ profession بھی دونوں جگہ آپ کو ملے گا next ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں fruit and vegetable seller یہ آپ کے پاس vegetable seller ہے اس کا کام ہے سبزیاں بیچنا اور پھل بیچنا اس طرح کی چیزیں یہ آپ ہم تمام انسانوں کی ضرورت ہے پھل سبزی ہمارے کھانے کی اہم ضرورت ہے ہمیں گزا میں پھلوں کی سبزیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے میں پھل اور سبزی صرف شہر یا دہاتوں تک ہی نہیں limited ہو کر رہ جاتے بلکہ دونوں جگہوں پر اس کی ایک جیسی ضرورت ہے تو vegetable seller آپ کو گاؤں اور شہر دونوں میں ملے گئے next ہے ہمارے پاس shopkeeper shopkeeper یعنی ایسا انسان اس کے پر گروسری کا استعمال ہو جیس طرح آپ لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں چینی استعمال کرتے ہیں انڈے ڈبل روٹی کھانے کی تمام اشیا جو کہ آپ روز مرا کے آپ کے استعمال کا حصہ ہیں وہ ہمیں shop سے ملتی ہیں باہر کسی دکاندار سے ہمیں کسی گروسری سٹور سے ملتی ہیں تو گروسری سٹور ایسا میں شہروں میں بھی موجود ہوتے ہیں اور گاؤں میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ کھانا پینا تو ہم تمام انسانوں کی ضرورت ہے وہ صرف گاؤں یا شہروں کے لوگ بھی خصوصیت میں شامل نہیں ہے ہر انسان کی ضرورت ہے تو ایسے میں دکانیں شہروں میں بھی موجود ہیں اور دہاتوں میں بھی موجود ہیں next ہے ہمارے پاس barber ہم سب کو ایک specific time کے بعد hair cut کی ضرورت ہوتی ہے ہم سب بال کٹواتے ہیں مرد ہمارے ہاں داری موچ اس طرح کی بنواتے ہیں خط کرواتے ہیں تو ایسے میں barber ہے وہ جو ہمارے بالوں کو کاٹتا ہے ٹرم کرتا ہے یا ہمارے والد بھائی کی داری موچوں کو بناتا ہے تو ایسے میں barber کی ضرورت ہمیں شہروں میں بھی ہے اور دہاتوں میں بھی ہے سفائی سترائی کا خیال شہروں اور دہاتوں میں ایک جیسا رکھا جاتا ہے بالوں کو کاٹنا تراشنا دونوں جگہ کی ضرورت ہے دونوں طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے تو ایسے میں barber بھی آپ کو شہروں میں بھی اور دہاتوں میں بھی دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد بچو آپ اپنا یہ سلو اچھیو کر چکے ہیں ہم نے آپ کو کچھ ایسے پروفیشنز بتائے جس طرح کے ٹیلر، ویجیٹیبل سیلر، شاپ کیپر باربر، بچر، کابلر یہ کچھ کامن پروفیشنز ہیں جو ہم نے آپ کو سکھائے کہ شہروں میں بھی موجود ہیں اور دہاتوں میں بھی موجود ہیں جبکہ آپ اپنا سلو اچھیو کر چکے ہیں تو ہم اپنے ہوموک کی طرح باتے ہیں ہمارا ہوموک آج کا ہماری ورک بک سے ہے تو کرنا آتنے یہ ہے there are some common professions which we see in both the cities and the villages. For example ڈاکٹر. ڈاکٹر بھی ایک ایسا common پروفیشن ہے جو آپ کو گاؤں میں بھی ملے گا شہروں بھی ملے گا لیکن یہاں پہ ایک فرق یہ آ جاتا ہے کہ شہروں میں تو ڈاکٹر آپ کو بہ آسانی ہر جگہ پر ہر علاقے میں مل جائیں گے hospitals, clinics کی صورت میں لیکن ہمارے ہاتھ دہاتوں میں یہ فیسلیٹی بہت ہی کم ملتی ہے ڈاکٹر کئی دور دراز کے علاقوں میں کوئی ایک دو چار ڈاکٹر آپ کو ملیں گے لیکن ہر جگہ پہ ہر علاقے میں آپ کو ڈاکٹر بہ آسانی نہیں ملے گا so write the name of any six common professions آپ نے کرنا یہ ہے کچھ چھے common professions کو سرچ آؤٹ کریں اپنی مدد آپ کے تحت اور یہاں پہ دیئے کئی بلینٹس میں ان کا نام لکھیں تمام common professions کا نام لکھیں جو آپ کو دہاتوں میں بھی ملیں گے اور شہروں میں بھی ملیں گے اپنا homework complete کر کے پھر school teacher کو submit کروائیں thank you so much for now اللہ حافظ